روسی صدر پیوٹن صرف تین سال مزید زندہ رہیں گے روسی انٹیلیجنس افسر کا دعوی روسی انٹیلیجنس افسر نے دعوی کیا ہے کہ صدر پیوٹن صرف تین سال مزید زندہ رہیں گے کیونکہ ان میں تشخیص کیا گیا کینسر تیزی سے بڑھ رہا ہے غیر ملکی ریپورٹ کے مطابق روسی سرویس کے افسر نے دعوی کیا ہے کہ انہتر سالہ پیوٹن دن با دن اپنی بنائی کھو رہے ہیں جبکہ کینسر کی وجہ سے وہ تین سال مزید زندہ رہیں گے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی سرویس کے افسر نے پیوٹن کی صحت کے بارے میں تازہ ترین انکشاف سابق روسی جاسوس بورس کارپچکوف کو بھیجے گئے پیغام میں کیا جو کہ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہے غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی جاسوس کو بھیجے گئے پیغام میں بتایا گیا ہے کہ صدر پیوٹن سردرد کی بیماری میں بھی مفتلا ہیں اور ان کی بنائی شدید خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو انہیں ایک کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہر چیز بڑے حروف میں لکھی ہوتی ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں یہ دعویٰ ان قیاس ہرائیوں کے درمیان سامنے آیا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی ہے تاہم دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے اتوار کو روسی صدر پیوٹن کے بیمار ہونے کی قیاس ہرائیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر بلکل ٹھیک ہیں اور ان میں کسی بیماری کی نشاندہی کرنے والی کوئی علامت نہیں ہے روسی وزیر خارجہ نے فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سمجھدار لوگ روسی صدر میں کسی قسم کی بیماری یا اس کی علامات دیکھ سکتے ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ روس کے صدر پیوٹن کی کینسر کی سرجری جلد متوقع ہے اور اس دوران یوکرین جنگ کا اختیار روسی خفیہ ایجنسی کے سابق چیف کو سوپے جانے کا امکان ہے برطانوی اخبار ڈینی میل کے مطابق کریملن کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ پیوٹن کی جلد کینسر کی سرجری متوقع ہے اور چند دنوں کے لیے یوکرین جنگ کے حوالے سے فیصلوں کا اختیار روسی سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور خفیہ ایجنسی کے جی بی کے سابق چیف پیوٹن کے دوست نیکولائی پیٹروشف کو دیا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق پیوٹن میں 18 ماہ قبل پیٹ کے کینسر اور دماغی بیماری پارٹننس کی تشخیص ہوئی تھی جبکہ ان میں شیزوکفرینیا کی علامات بھی ہیں خیال رہے کہ روسی صدارتی محل ہمیشہ سے پیوٹن کی خرابی صحت کے حوالے سے خبروں کی ترزید کرتا رہا ہے